السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری پیارے بچوں آج ہم مرقبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں پڑھیں گے اب دیکھئے علف کی کتنی شکلیں ہوتے ہیں یہ پڑھیں گے ہم تو چلیے شروع کرتے ہیں علف کی دو شکل دیکھئے علف اس طرح کا بھی ہوتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے باقی دو شکل دیکھئے با آپ نے اوپر پڑھاتا ایسا بھی ہوتا ہے اب آگے چل کے آپ ہاف با بھی پڑھیں گے ایسا بھی ایسا بھی ٹھیک ہے تا کی تین شکل دیکھیں تا ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے جیم کی ایک شکل جب آگے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو ایسا بھی جیم آئے گا تو اس کو یہاں پر اچھے سے پہچان لیجئے تاکہ آگے آپ غلطی نہ کریں دال کی ایک شکل عین کی دو شکل دیکھیں عین آپ نے اوپر ایسا پڑھا تھا لیکن آگے آپ کا ایسا بھی آنے والا ہے تو اس کو اچھے سے پہچان لیجئے عین کی دو شکلیں ہوتی ہیں اگر اس طرح کبھی عین بنا ہوا ہے تو آپ فوراً پہچان لیے گا یہ عین ہے فا کی دو شکل دیکھیں فا ایسا بھی ہوتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے اگر آگے آپ کے سبق میں اس طرح کا فا ہے تو فوراً پہچان لیجئے گا یہ فا ہے کاف کی دو شکل دیکھئے کاف ایسا بھی ہوتا ہے اور ایسا بھی اور ایسا بھی لام کی دو شکل دیکھئے یہ پورا لام بھی ہوتا ہے اور لام اس طرح کا بھی ہوتا ہے اور اس طرح کا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں اچھے سے غور سے پڑھئے اور اس کی پہچان کیجئے میم کی دو شکل دیکھئے میم ایسا بھی ہے ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے نون کی دو شکل نون کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اور دیکھیں نون ایسا بھی ہوتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے ہاں یا آپ نے اوپر چھوٹا ہاں پڑھاتا دیکھیں یہاں تو یہ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے ان کی شکلیں اچھے سے پہچان لیجیے تاکہ آگے آپ سے غلطی نہ ہو حمزہ کی دو شکل دیکھیں حمزہ ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بھی یا کی دو شکل دیکھیں یا کے نیچے کتنے نکتے ہوتے ہیں دو اگر دو نکتے کہیں آتے ہیں تو آپ فوراں پہچانیں گے کہ یہ یا ہے